ہمیں آزادی تقریب سے قابل سرنگر کے ڈلجھیل میں ایک تیرنگا ریلی نکالی گئی تیرنگا ریلی میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی ریلی کا احتمام سیلیوٹ تیرنگا تنظیم نے کیا سکے آئی سی سی سے چار جناری تک تیرنگی لہراتے ہوئے شکاروں کی دور لگائی گئی منتظمین نے بتایا کہ ریلی کے انقاط کا مقصد جذبہ حب الوطنی کو فروق دینا تھا چینج آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو چینج آئی ہے mindset of the people they have always been respecting ایسا نہیں تھا کوئی بھی کشمیری میں بھی 30 کر رہا ہوں میں بھی ground zero پر یہاں رہتا ہوں کوئی بھی کشمیری کبھی بھی تیرنگے کے نام کو کہیں پر بھی اس کے opposite میں کبھی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا every kashmiri has given all love and affection the way 140 کروڑ لوگ ڈیش کے عزت عبرو دیتے اسی طریقے سے ہر کشمیری نے وہی سیم عزت دی ہے politically ان کو کہیں پر دکتے ہو سکتی ہے کچھ parties کے ساتھ now that is a different thing but as per national flag is concerned کوئی بھی کشمیری national flag کے خلاف میں کہیں پر بھی کہیں بھی کھڑا نہیں ہے اور اب یہ mindset ویسے بھی clear ہو گیا آپ دیکھیں نا یہاں پر کونسا باہر کا ہے they are the local kashmiris those who are always 24 Share 7 at ground zero so they are giving this low respect and regard so this is the message jsou ہم لوگ یہاں سے پورے دیش میں دینا چاہتے ہیں jumu kashmir کے لوگ اتنہ ہی پیار ترنگے سے کرتے ہیں جتنا دیش کے 140 کروڑ لوگ کرتے ہیں اور ہم لوگ اسی لیے ایک اگستے پندرہ اگستا پورے دیش میں ترنگا یاترہ کر رہے ہیں یہ سانتی کے لیے ب hypکstones یہ یوں باؤں کو آتراشتھ کرنے کا پ 살아قام ہے یہ میلاوں کو ساتھ جوڑنے کا پروگرام ہے دیش کے عوام کو سبھی کو ایک ساتھ ہندو مسلم سکھ اسائی ایک پلیٹ فرم پر لانے کا پیغام ہے اس میں جمع کشمیر کی یواؤں نے بارڈسپیٹ کیا تیرنگے کی آن بان شان کے لیے انہوں نے جمع کشمیر کے ہر فرد کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے جمع کشمیر تیرنگے کے سائے میں ہے تیرنگے کے ساتھ میں ہے اس دیش کے ساتھ میں ہے ماننی پردھان منتری جی کا جو ایک سنکلپ تھا ہر گھر تیرنگا جمع کشمیر کے لوگوں نے اس ایونٹ کو اس اتصا کو ایک اگس سے شروع کیا ہے کہ نہ کی پندرہ اگس کے دن بلکہ اگس سے پندرہ اگس تک ہر گھر تیرنگا لہرائے گا اور ماننی پردھان منتری جی کے سنکلپ کو پورا کیا جائے گا ماننی پردھان منتری کا سلوٹ جو تیرنگا یاترہ شروع کی بہت اچھا لگا ہمارے یوہوں کے اندر کہ ہمیں اتنا پاور دیا کہ ہم تننگا لہرانے میں دم رکھیں اور آگے نکل کے آپ نے تنگے کو سلوٹ کریں پوری دیش کی طرف سے ماننی پردھان میں آنکھوں کے فلو کے کیسس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ایک مدرسے کے پچیس طلبہ آئی فلو سے متاثر ہو گئے ہیں آئی فلو سے متاثرہ بچوں کو ماننی پردھان کے سب دسٹک اسپتال منتقل کیا گیا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ایک وائلل انفیکشن ہے انہوں نے کسی بھی انفیکشن پر ڈاکٹر سے رجوع ہونے پر زور دیا اور عوام سے احتیاط کرنے کی اپیل کی ہے ہسپیٹل آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ایک وباہی بیماری آشوب چشم کی چل رہی ہے یعنی جس سے فوری آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے اوپر سودش آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ لیٹا ہے لیٹنے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہوتی ہیں تو یہ ایک بیماری ہے دو چار جن سے یہ کیسز بڑھ رہے ہیں یہاں پر میکسم میں نے ابھی بھی پانچ دس کیس کانجوکٹوائٹس یہاں پر ڈیٹیکٹ کی ہے مرحبہ دن بہت دن تھوڑا بہت ان کا یہ نا ریشو بڑھ رہا ہے مرحبہ پچھلے چار پانچ جن سے یہ بڑھ رہا ہے کہ ریشو وقت ایک اور بریک کا بریک کی بعد پھر لڑتے ہیں